چین جھکنے پر مجبور ہو گیا ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی کا نترت و سوکار کرنے کی تیاری کرنے لگے ہیں ان تمام حالاتوں کو لے کر سبوتوں کا پورا گلدستہ دیکھئے جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ موڈی ہند پرشانت کشیتر کے لیڈر بن چکے ہیں تشمن کو جھکانے کی طاقت ہے قابلیت ہے اور حمد ہے کبزہ دھاری ڈرائکن گھٹنوں کے بال آیا جنپنگ کی مکاری کی پارچھالا میں تعلیم لینے والے پاکستان کو سبق سکھا ورنڈ لیڈر کا ابھی سوریو دے ہوا ہے امیدوں کا سفیرہ سنکیت دے رہا ہے کہ دوہزار کس ہی نہیں پوری صدی ہندوستان کی ہوگی بلندی کے آسمان پر ایک سو تیس کروڑ آبادی کی پہچان پوری دنیا کرے گی اور اس کامیابی کی امید کو پوری دنیا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی جیسا گلوبل لیڈر پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اس سچائی کو سویکارہ جا رہا ہے جس کے پیچھے وجہ ہے دوہزار اکس کی شروعات کے دو مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور وشو پردھان منتری موڈی کی ریتی اور نیتی کی نتیجوں کا ٹریلر دیکھ رہا ہے لڈاک میں چین کی ہار اور پردھان منتری موڈی کی کوٹنی تک جیت نے پوری دنیا کا اتھیان اس وقت ہندوستان کی طرف آکر شد کیا امریکہ موڈی کا مورید ہو گیا آسٹریلیا نے ہند پرشان شیطر میں بھارت کا لوحہ مان لیا اور اسٹ چائنہ سی سے لے کر ہند مہا ساغر تک بسے دیشوں نے موڈی نیتی اپنا کر چین کو جھکانی کے لیے کمر کس نے جو ہندوستان کی کامیابی کے سب سے بڑے سبوت ہیں ہم آپ کو انہی سبوتوں سے رو برو کرائیں گے مضبوط ہندوستان کی نئی پہچان دکھائیں گے ہند نے دنیا کو دکھایا چین کو کیسے پیچھے ہٹایا وشو نے دیکھا بلند بھارت کئی دیشوں نے مانگی مدد دیکھ موڈی کی سخت تیوار آسٹریلیا نے مانگا فیور چین چاروں کھانے چت دنیا موڈی کی مورید پردھان منتری موڈی کے سہسک فیصلوں سے ہندوستان کے ہر ناغریک کا سر فقر سے اوچا ہوا ہے اور موڈی نیتی سے دنیا کے ہر کونے میں بھارت کا ڈنگ کا بچا ہے لیسی پر چین کی ہیکڑی نکالنے کے بعد ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے ساتھ ویدیش میں رہ رہے بھارتی مول کے لوگ تو پردھان منتری موڈی کے کائل ہوئے ہی ہیں ساتھ ہی وہ دیش بھی ہندوستان کا لوہا ماننے کو مجبور ہو گئے جو مانتے تھے کہ چین بھارت کے مقابلے ایک طاقتور دیش ہے اب سب ماننے کو ویوش ہے کہ چین کو ہرائے جوا سکتا ہے صرف ہرانے کی نیت اور مادہ چاہیے ہندوستان کی مضبوط تصویر کا سب سے بڑا ثبوت آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ موریسن کا موڈی نیتی کی طرف آکرشت ہونا ہے چین کے بڑھتے دائرے کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا نے چین کو چھکانے کے لئے پلان بنایا ہے لیکن اس میں اسے ہندوستان کی مدد کی ضرورت ہے اس لئے موریسن نے پردھان منتری ناریندر موڈی سے بات کی ہند پرشان شیطر سے لے کر کئی اہم ادو پر مدد مان اور ہندوستان کے پردھان منتری موڈی نے انہیں مایوس نہیں کیا آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ موریسن نے ہندوستان کی ساتھ مل کر چین کے خلاف مورچہ کھولنے کے خواہج جتائی ہے اور اس سلسلے میں سکوٹ موریسن نے پردھان منتری موڈی سے بات بھی کی ہے رن نیتک ساجہ داری کے لئے مدد مانگی ہے اور ہندوستان نے اس معاملے پر اپنے پرتباد حتا جتائی ہے 18 فروری کو دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں نے مل کر کئی خشیطروں میں ساتھ کام کرنے کی یوجنہ بنائی ہے جن میں ایک طرف کورونا وائرس کے خلاف جنگ ہے تو دوسری طرف فیس بک سے تناہو ہے لیکن ان سب کے کےندر میں چین ہے تاکہ ہند مہا ساغر سے لے کر پرشانت مہا ساغر تک کے خشیطر کو دباؤ مخت بنایا جا سکی اس رن نیتی کے تحت یوجنہ کو دونوں طرف سے ہری جھنڈی ملی اور چین کے خلاف ہند پشانت شیطر کا سب سے مضبوط گٹ وندھن بن گیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے ہندوستان کے حمد اور نیتیوں کے دھراتل پر جس میں ابھی کچھ اور دیش ساتھ آنے والے ہیں یعنی جو شروعات دو ہزار بیس میں ہوئی تھی وہ دو ہزار اکیس میں چین کی ہار کی زمین پر مضبوط ہوئی اور اب اس دوستی کی سڑک پر سہیوک کی بھاونہ کا کانکریٹ بچھایا جائے گا آسٹریلیا اور بھارت شیطری مددوں پر ساتھ آ گئے ہیں دونوں کے بیچ رن نیتک ساجہداری مضبوط ہو رہی ہے دوی پکشی سمواد رکشہ اور ودیش نیتی سے آگے بڑھے گا ہند پرشاند شیطر میں بھارت اور آسٹریلیا ساتھ کھڑے ہوں گے دونوں دیش ساؤچائنہ سی کے خطرے سے ساتھ نپنیں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا دونوں ہی کوارڈ کے صدر سے ہیں اس لئے سہیوگ اور مدد کی اس نیتی کو آگے وستار ملنے کی امید ہے جس میں جاپان سے لے کر وہ تمام دیش شامل ہوں گے جو چین کے سیما وستار کارکرم سے آجز آ چکے ہیں اور ان سب کی امید ہندوستان ہوگا کیونکہ ہندوستان اب اس ملک کا خطاب حاصل کر چکا ہے جس نے اپنے دم پر چین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے اس لئے تمام ملکوں کی جگیاسہ اس نیتی سے جڑ گئی ہے جو ہندوستان نے اپنائی ہے ہندوستان کی طاقت یہ بھوش کتنا اجول ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہند پرشاند شیطر میں نیترتف کی بھومی کا ہندوستان کیسے نبھائے کا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہندوستان کی طاقتور کوٹ نیتی کا پربھاو سمجھ لی جئے جس سے آسٹریلیا سب سے زیادہ پربھاویت ہوا ہندوستان نے چین کے خلاف سخت قدم اٹھائیں گے گلوان کے بعد نئی نیتی سے چین کو کمزور کیا چینی ایپ پر بین لگا کر اس کی طاقت پر وار کیا آسٹریلیا بھی کچھ کمپنیوں پر ایکشن لینا چاہتا ہے آسٹریلیا پہلا ٹارگٹ فیس بک کو بنانا چاہتا ہے اس لئے آسٹریلیا کے پردھان منتری نے پیا موڈی سے سخت نیتی کے راز جاننے کی کوشش کی اور مدد مانگی تو رسل آسٹریلیا میں نیوز دکھانے کے لیے پیسے دینے کے قانون پر فیس بک بھڑکا ہے اس نے سبھی سمچار ویف سائٹس کو خبرے پوسٹ کرنے پر پرتیمنت لگا دیا ہے اس بین کے کارن موسم راجسواست ویبھاگ اور پشمی آسٹریلیای ویپکشی نیتا سنکٹ میں ہیں آپ آتھکالین سیواؤں پر بھی برا اثر ہے اس لئے موریسن نے موڈی سے اس بارے میں چرچا کی تاکہ وہ ان حالاتوں میں مددہستہ کر سکے یعنی حالات اب ایسے ہیں جس میں ہند سے لے کر پرشان شیطر تک پردھان منتری موڈی نیترت وکرتا کی بھومکہ میں آ گئے ہیں اور ہندوستان شورکہ پر ریائے بن گیا ہے جو چین کی گھیرہ بندی کے لیے نائک کا کردار ادا کرے گا جس کا سنکیت آسٹریلیا کے پردھان منتری نے چرچا سے دیا تو ساؤچ چائنہ سی سے لے کر ہند مہا ساغر کے شیطروں نے چین کے خلاف سر اٹھا کر اس سنکیت کی پشٹی کر دی ساؤچ چائنہ سی شیطر میں چین کے غراف کے ساتھ ہی مورچہ کھول دیا گیا ہے بھارت چین کو پیچھے دھکیل چکا ہے تو وہیں سمندر میں تھائیلنٹ ویتنام ملیشیا انٹرونیشیا آسٹریلیا فلیپنز تائیوان ساؤتھ کوریا اور جاپان اب یہ دکھا رہے ہیں کہ انہیں چین کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ اپنی زمین کے لیے جنگ کے لیے بھی تیار ہے اب تک جو بھی ہوا ہے وہ چین کے لیے چوکانے والا ہے کیونکہ لڑاک میں فنگر آٹھ سے پیچھے ہٹتے ہی انتمام ملکوں کی حمد بڑھ گئی ہے چین کو جھکانے کے لیے انتمام ملکوں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیئے یعنی جو چنوٹی چین نے دی تھی وہی چین اس چنوٹی کے جال میں فز گیا ہے چین قبضے کی رنیتی کے تحت آگے بڑھا لیکن اس رنیتی کا انجام اتنا برا ہوگا شاید ہی چین کی ریڈ کارپٹ سرکار کو اس بات گندہ سا ہوگا اور کیا امریکہ آسٹریلیا جاپان بھارس سے ٹکرانے کا انجام ہے جو چین کے ساتھ ہندوستان کے پردان منتری نریندر موڈی پہلے ہی گلوبل لیڈر بن چکے ہیں لیکن جس طرح سے چین کو ہندوستان میں پیچھے دھکیلا ہے اس کے بعد ہند پرشانت سے لے کر چینی ساگر تک کے دیشوں نے اسے سویکار لیا ہے اور سب ہی کا یہ ماننا ہے کہ چین کو ہرائیا جا سکتا ہے لیکن پردان منتری نریندر موڈی ہی اس میں سب سے اہم بھومی کا نبھائیں گے اپنا نیتک ساجہتاری کا دائرہ بڑھ رہا ہے بھارت کا شور دیکھنے کے بعد بڑھی کئی دیشوں کے ہمت نے ہر اس دیش میں جوش بھر دیا ہے جو اب تک چین کو سب سے بڑی چنوٹی مانتے تھے ہم آپ کو چین کے خلاف شروع ہوئی تیاریاں بھی دکھائیں گے امریکہ تک موڈی کے نام کا بچ رہا ڈنکا بھی سنائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ آسٹریلیا کی ہندوستان سے امید یہ اگر آپ جان چکے ہیں چین کے خلاف بھوشے میں ہونے والا گٹ بندھن بھی آپ سمجھ رہے ہیں ان ملکوں کے نام بھی آپ جان چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا شور دیکھنے کے بعد اپنا سر چینی ہماقتوں کی خلاف اٹھایا ہے لیکن اب وہ دیکھئے جس کی کلپنا نہ تو کبھی چین نے کی تھی اور نہ ہی پوری دنیا نے اس کے بارے میں سوچا تھا چین کے خلاف دونسک تیاریوں کا دور اور ہندوستان کے پردھان منتری نریندر موڈی کا کیوں بج رہا ہے پوری دنیا میں ڈنکا ہندوستان کے سخت تیفر چین سے ٹکرانے کا مادہ اور سین شکتی کا جذبہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا ہے حالات یہ ہیں کہ چین کے خلاف جو ملک سر اٹھانے سے خطراتے تھے انہوں نے لددات سے چینی فورس کی واپسی کے بعد کھلا مورچاں کھول دیا ڈرائگن کو چاروں خانے چوٹ کرنے کے بعد ہندوستان کی نیتی کے تحت ساؤچ چائنا سی سے لے کر ہند مہا ساغر اور پرشان ساغر تک کے شیطر کے تمام دیش ایکٹیو موڈ میں آ گئے ان میں سب سے زیادہ سکریے جو ملک ہیں ان میں جاپان، انٹونیشیا، ٹائفان اور آسٹریلیا شامل ہیں آسٹریلیا کیا کرنا چاہتا ہے اور مدد کی آس کس سے ہے یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں لیکن آپ دیکھئے ان ملکوں کی ہمت اور امریکہ میں کیسے بجا موڈی کے نام کا ڈنگکا چین کے خلاف ابھیار ویو رچنا میں جھٹا جاپان ٹرائگن کے خلاف ایشیا جنگ کو تیار انڈونیشیا دھست ہوا چین کا پلان کھل کر لڑے گا تائفان امریکہ نے لوہمانا گلوبال لیڈر کو پہچانا ہندوستان کے موریدوں میں ساؤڈ چائنہ سی ہند مہا ساگر اور پرشانت مہا ساگر شیطر کے تمام ملک شامل ہو چکے ہیں چین کے بڑھتے قط کو گھٹانے میں بھارت نے جو بھومی کا عدہ کی ہے اس کے قائل امریکہ کی راشپتی بائیڈن بھی ہو گئے ہیں اور یہ کوئی اسثائی پر بھاو نہیں ہے کیونکہ شیطر میں شانتی قائم کرنے کے لیے ہندوستان نے جس طرح سے گئی دیشوں کی حمد بڑھائی ہے وہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے چین کو چھکا کر چال بازوں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ ہندوستان سے سیکھا جا رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین جس طرح سے اپنی وستار وادی نیتیوں کے ساتھ ساؤڈ چائنہ سی اور ہند مہا ساگر میں اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا وہ دباؤ بھی ختم ہو گیا ہے اور امریکہ کے لیے جو حالات چنواتی پونھ تھے وہ بہت سامانے ہو گئے الگ الگ دیشوں کی چین کے خلاف تیاری دیکھنے سے پہلے امریکہ میں موڈی کے نام کا ڈنگ کا کیسے بجا پہلے اسے دیکھ لیجئے امریکہ کی نظر چین کی طرف سے بڑھتے خطرے پڑھتی یو ایس نے چین پر پڑوسیوں کو دھمکانے کا آروپ لگایا امریکہ نے مطر دیشوں کو مدد دینے کا اعلان بھی کیا اسی بیچ ہندوستان نے اپنے دم پر چین کو پیچھے دھکیلا امریکہ نے ہندوستان کی نیتیوں کی جم کر تاریف کی امریکی سرکار نے ہندوستان کی جیت کو سویکار کیا دنیا کو بتایا کہ لڈاک میں ہندوستان آڑا رہا چینی شڑینتر کے خلاف لڑتا رہا سامریک اور کوٹنیتک طاقت کے آگے چین کو ڈر محسوس ہوا اور اسے الٹے پیر واپس لوٹنا پڑا امریکہ کی سیعلان کے بعد پوری دنیا کی نظر ہندوستان کی طرف گھومی حالات کی سمکشہ کی گئی اور جو نتیجہ نکلا اس نے بھارت کو کوٹنیتی کا ماہر کھلاڑی بنا دیا اس لیے ہند پرشانت اور چین ساغر شیطر کے دیشوں نے ہندوستان کی نیتی اپنائی اور اب چین کے خلاف نیا مورچہ کھل گیا آسٹریلیا نے چین کے خلاف بھارت سے مدد مانگی جاپان نے چین کو جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا انٹرونیشیا نے سمدری شیطر میں چین پر نظر گڑھا دی تائیوان نے چین کے خلاف مثالی تینات کر دی ان دیشوں نے بھارت کی سامرک نیتی پر عمل کیا یعنی ٹھیک ویسے ہی حالات بنایا گئے ہیں جیسے لددات میں ہندوستان نے بنایا تھے بھاگولک ویوتتہ کے باوجود چین کے خلاف سینائے تینات کر دی گئی ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس ملک پر چین کا سب سے زیادہ خطرہ منڈ رہا تھا وہ تقریباً چین کے خلاف جنگ لڑنے کی پوری تیاری کے ساتھ سرحت پر ڈٹ کیا ہے یہ ملک ہے تائیوان جس پر چین قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ سے مل رہی سامرک مدد کے کارن اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا اب تائیوان کی مورچے پر کیسے ہیں حالات اسے بھی سمجھ لیجی چین کی ہمارکتوں کو دیکھتے ہوئے تائیوان سخت ہوا ہے تائیوان میں ایک ٹرینڈ رکشہ منتری کی تینادی کر دی گئی ہے تائیوانی رکشہ منتری امریکہ میں ڈیفنس ٹریننگ لے چکے ہیں اس ٹریننگ کا فائدہ تائیوان کی سینہ کو مل رہا ہے لیکن ہندوستان سے مات کھانے کے بعد چین تائیوان میں ہوئی اس نیوکتی سے بوخلا گیا اپنے کھیج اتارنے کے لیے 19 فروری کو چین نے پھر سے تائیوان کی ائر اسپیس میں گھسپیٹ کی ہماکت کی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ چین لگداک سے پیچھے ہٹا ہے لیکن ساؤ چائنا سی اور تائیوان پر اپنا دباو وہ نہیں چھوڑے گا جس کا جواب تائیوان کے نئے رکشہ منتری نے نئی رنڈیتی کی تحت دیا کیا ہوا اور کیسے اسے دیکھئے 19 فروری چین کے آٹھ فائٹر جیٹس نے اڑان بھری تھی چین کے سبھی فائٹر جیٹس تائیوان میں داخل ہوئے تھے چار جے سکسٹین اور چار جے ایت سیون کی اڑان قیعت کی گئے تائیوانی وائو سینہ حرکت میں آئے اور جواب دیا تائیوان کے فائٹر جیٹس چینی پلین کے پیچھے بھیجے گئے چینی پائلٹس کے لیے تائیوان نے چیتابنی چاری کی چینی پلین لوٹے تو تائیوان نے مسائل اتینات کر دی تائیوان نے سینٹیم چیتابنی بتاتے ہوئے اپنے ارادے ظاہر کر دیئے تلک لہزے میں چین کو سندیش دیا گیا کہ اگر اب تائیوان کی وائو سینہ کا اننگھن ہوا تو جواب چیتابنی یا فائٹر پلین سے نہیں ملے گا بلکہ انٹی ایرکرافٹ مسائل چین کے پلین کو تبھا کر دیگی تائیوان کی یہ حمد بھی ہندوستان کے شور اکائنا ہے چین کو جھکانے کے لیے اب ہر وہ ملک قدم آگے بڑھا چکا ہے جو اب تک چین کو برداشت کرتا آیا ہے یعنی بینا امریکہ کے بھی اب ڈرائیگن کو کابو کرنے کی رنیتی پر کام شروع ہو چکا ہے بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت ورش پر